اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل امید کرتی ہوں آپ سب یہ ٹھیک ٹاک ہوں گے مزے میں ہوں گے اور آج بہت زیادہ سیمپل ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں میں بہت ہی ایزی ہے اور یہ گیجٹ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں ملٹی فنکشن پٹاٹو کٹر ہے یہ آپ پلیز اس کو گھر پہ لے آئیے لازمی کیونکہ اس سے بہت سارے شیپز کے جو ہے ویجیٹیبلز آپ کٹ کر سکتے ہو اور پٹاٹوز کے لیے تو پھر کیا ہی کہنے یہ بہت ہی زبردست قسم کا گیجٹ ہے کیچن گیجٹ تو گائز اتنا آسان طریقہ ہے اس کا بہت آسان سب کو آتی ہے بنانے کے لیے تو نتالیہ کہہ رہی تھی ممہ مجھے فرائز کھانے تو میں نے کہا کیوں نہ نیو شیپز کے بنا دیتی تو آپ لوگ ساتھ بھی شیئر کر لوں گی میں اور الحمدلہ میرے رمضان روزے بہت اچھے جا رہے ہیں اور اب تو بس الویدہ ہو رہا ہے رمضان تو یہاں پہ میں نے اس کو کٹنگ کر لیا ہے اور تمام کو تمام جو ہے میں اس کو کٹ کر لوں گی کٹر کے ساتھ بہت ہی ایزی وے میں اور پہلے سے آپ پٹاٹوز کو دھو لیں اور واش کر کے دن اس کے بعد آپ کٹنگ کریں تاکہ آپ کو دوبارہ سے دھوننا پڑے کیونکہ پھر جب ان کو آپ فرائی کرتے ہو تو وہ بہت زیادہ چھیٹے جو ہے نا وہ اوئل کے اندر اٹھتی ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ چننی میں ڈال کے اس کو ڈال دیں آرام سے پیچھے ہو کر تو وہ صحیح رہتا ہے تو ڈی فرائیز کو آپ کر لیں بہت زبردست قسم کے یہ فرائیز بنے تھے بلیف کریں اور فرائیز ہوں اور دل نہیں رکھتا پیٹ بھر جائے بہت نیت نہیں بھرتی ہے اس کو کھا کھا کے اور تو اتنا ایزی وے ہے بلکل ایسے لگ رہا تھا جیسے کرلیز کھا رہے ہوں شاید آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے کرلیز کھاتے ہوں گے تو انہیں پتا ہوگا جیسے لیس چپس ہوتی ہے ویسے ہی کرلیز بھی ہیں تو وہ کرلیز بہت ہی ٹیسٹی میرے فیوریٹ ہیں تو یہ بلکل ایسے شیپس میں دیکھیں کتنے خوبصورت اتنے پیارے لگ رہے ہیں ان کی کھٹنگ بہت اور اتنے کرنچی بنے تھے زبردست بہت ہی زبردست لازمی ٹرائی کی جائے گا اب تو ویسے افتار چل رہا ہے تو افتار کے اندر آپ ضرور بچوں کو بنا کے دیں بچوں کی تو یہ فیوریٹ ہوتی ہے فرائیز پڑے ہوں تو بچے تو چھوڑتے نہیں ہیں اس کو تو یہاں پہ میں چاٹ مسالہ لے لوں گی اور ون ٹیپل سپون میں نے لے لیا تھا چاٹ مسالہ اور اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی ون ٹی سپون جو ہے نمک اور ان دونوں کو ملا لیں گے اور نمک اور چاٹ مسالے کو ملا کے ہم اس پہ جو ہے ڈال دیں گے اپنے پٹیٹوز پر پر دس قسم کے جو ہمارے کرلیس پٹیٹوز ہیں وہ گائز ریڈی ہو گئے ہیں تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کر دیجے گا اور جو میرے چینل پر نیو ہے سبسکرائب کر دیجے گا میرا چینل تینکیو سو مچ گائز اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ